موسیقی ہلو بچوں کیا حال چال آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں اس کوشن کے ساتھ میں نے آپ کو چھوڑا تھا میں ہی تھا یہی ڈریس تھا یہی چشمہ تھا یہی مارکر تھا انہی سب کے ساتھ میرے بچے اس کوشن کے ساتھ میں نے چھوڑا تھا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آج کی کلاس میں تب ہی بیٹھنا اگر اس کوشن کو آپ ٹرائے کر کے آئے ہو مجھے پتہ نہیں میری انتراتما جو ہے نا یہ مجھے وشواف دلا رہی ہے کہ آپ نے اس کوشن کو ٹرائے کیا ہے بننا نہ بننا بچے وہ تو بات کی بات ہے سکسس ملنا نہیں ملنا وہ بات کی بات ہے وہ ہو یا نہ ہو تو چھوڑو ہم کرم کرتے ہیں فل کے بارے بات نہیں کرتے ہیں لیکن کرم تو کرے کام تو کرے ہم ایک پر ٹرائے تو کرے کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو آپ نے ٹرائے کیا ہے اگر آپ ٹرائے نہیں کیے تو آپ گندے بچے ہو اگر ٹرائے کیے تو آپ بہت اچھے بچے ہو آئی نا آئی جوڑا ایک پر میچ کرتے ہیں کہ آپ نے جو سولوشن کیا ہے اور میرا جو سولوشن ہے وہ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اگر میچ کر جائے تو آپ ایک کام کرنا آپ اپنے گھر سے چوکلیٹس جو ہوتے ہیں وہ کوریئر کر دینا میرے گھر پہ میں اس کو ریسیو کر لوں گا اور کھا لوں گا مطلعہ خوشی منائیں گے ہم دونوں مل کر ٹھیک ہے نا اگر صحیح ہو گیا تو اور گلت ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ اس کو میرے ساتھ یہاں پر سیکھ لیجئے دوبارہ تو دیکھو یہاں پر پارٹنرز جو ہیں پارٹنرز اور پھر یہاں پر اول ریشیو ہمارا نیو ریشیو معاف کیجئے نیو ریشیو اور یہاں پر سیکریفائسنگ ریشیو ہم نکال رہے ہیں یہاں پر پارٹنرز کا نام ہے ایک سوائی زیڈ اور نیا پارٹنر یہاں پر ڈی ہے اول ریشیو 543 یعنی کی 5x12 4x12 3x12 ہے ڈی یعنی کی جو نیا پارٹنر ہے وہ 1x5 شیئر کے لیے آیا ہے تو جرا چیک کرتے ہیں میں تھوڑا شوٹ میں کر رہا ہوں میں زیادہ کچھ لیچے لکھوں گا نہیں ریمیننگ شیئر کتنا بچ جائے گا 4x5 1x5 دینے کے بات اب یہ 4x5 جو بچ جائے گا یہ 4x5 کو یہ آپ اس میں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ کہتا ہے equally کیونکہ 3 کی بچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے equally 1 third آپ کا ہو جائے گا 2 میں 1 half 3 میں 1 third 4 میں 1 fourth آپ جانتے ہو تو یہ 4x آپ کا 15 ہو گیا یہاں پہ بھی آپ کا 4x15 ہو گیا یہاں بھی 4x15 ہو گیا اور اگر ریشیو نکالنا ہے تو 3x3 سے ملڈپلائے کرو تو یہ 3x15 نکل کے آ گیا ٹھیک ہے نا اگر ہمیں sacrificing ratio پتا کرنا ہے تو sacrifice old minus new ہوگا پہلے آپ کو زیادہ ملتا ہوگا تو یہ 5x12 minus 4x15 یہاں پہ آپ کا 4x12 minus 4x15 یہاں پہ 3x12 minus 4x15 اس کا کوئی sacrifice ہے نہیں تو یہ آ گیا لیکن آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے گین کیا ہے یہ گین کیا ہے آپ کا یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو آپ کا ان دونوں کا sacrifice ہو رہا ہے میرے بچے ratio کے change ہونے سے یہ گین کر رہے ہیں اور ان کا تو یہ رہا آپ کا 3x15 آپ یاد کرو جب بات اٹھی ہے تو میں آپ کو بتا دوں پچھلے کلاس میں میرے بچے note number 2 نکالو جڑا پچھلی کلاس کا note number 2 نکالیے اور جڑا note number 2 نکال کے دیکھو میں نے کیا لکھا تھا وہاں پہ star mark لال لال اکچھروں سے star mark دیا تھا مجھے یاد ہے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کی نہیں وہاں پہ کہا تھا کہ جتنے بھی partner سے ان سب کا جو sacrifice ہے ان سب کا sacrifice اس کے share کے برابر ہونا چاہیے تو میں بچے ان کا sacrifice 9x60 ہے ان کا sacrifice 4x60 ہے ان کا sacrifice نہیں ان کا gain ہے 1x60 1x60 تو ہمیں 3وں connect کرنا ہوگا sacrifice والے کو add کر دیں گے gain والا minus کر دیں گے جب ان کو plus minus کریں گے تو 69 plus 4x1 یعنی 12x60 نکال کے آگیا اور یہی 12x60 آپ کا یہاں پہ ان کا share ہو جائے گا امرے بچے کیونکہ اگر میں 60 میں convert کروں تو 4x4 سے multiply کرنا ہوگا 12x60 نکال کے آگیا باتیں complete مطلب بتانے کے لیے ratio آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب equal نکال کے آ رہا ہے تو ہم نے یعنی کہ ان کا gaining نکال کے آ جائے گا سر ہم کیا کریں گے کچھ نہیں sacrificing نکال رہو negative آ گیا تو gain میں دکھا دینا یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں ہم نے changing ratio میں بھی سکھا ہوا ہے تو باتیں یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی آپ دیکھو ہم نے ابھی تک دو طریقے کے کوشن دیکھے ہیں ایک case میں نیا پارٹنر آیا اس کا ratio بتایا اور پھر آگے کچھ نہ بتایا تو old میں ہی کیا کریں گے وہ اپس میں divide کر لیں گے ایک چیز اور ہم نے دیکھا ایک چیز اور ہم نے دیکھا کہ اگر مانلو نیا پارٹنر آیا اس کا share بتایا اور آگے remaining share کو پارٹنر کیسے divide کریں گے اگر وہ دے تو ہم وہ بھی کام کر لیں گے پر بچھے ایک pattern اور بنتا بس میری باتیں سننا آپ کوئی pattern دماغ میں لے چل ہم کوئی pattern پیٹرن یہاں کھیل لے کھیل رہے ہم تو شبدوں پر کمانڈ کر رہے ہم باتوں کو سمجھ رہے اور سمجھ نے کے بعد پھر اس کو کیا روپ میں apply کر رہے تو میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ آج جو کی ہمارا چل رہا ہے اگزامپل نمبر فورت میرے بچے اگزامپل نمبر فورت یہ تب کرا رہا ہوں یہاں پہ ون یہ وہ کیس ہے ون old ratio and new ratio low new ratio are given مطلب اس وار کیا ہوگا وہ old اور new دونوں بتا دے گا سر کیسے میں بتاتا ہوں لکھو یہاں پہ ان کا ratio کہتا کہ 3 2 1 کا ہے ٹھیک ہے پھر کہتا کہ they is admitted as new partner new partner new partner and partners decided and partners یا کہہ دو all partners and all partners decided decided to share to share future profit future profit equally equally بولتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ calculate calculate sacrificing ratio بہت دھیان سے آپ language کو سمجھیں گے اس کو میرے ساتھ interpret کریں گے اور پھر کہانی کو آگے بڑھائیں گے بلیب کرو آپ کو یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی میری بچے آپ میری بات سننا لیکھو solution کے اندر میں ہم نے پہ پہلے partners کا نام لیکھا اب دیواغ میں کوئی E4 نہیں آئے گا بس میری بات سنیں گے A B C and D چار partners old ratio میں آپ کہتا ہے کہ 3 by 6 2 by 6 1 by 6 اور یہ تو تھائی نہیں پچھے نیو میں کہتا ہے اب یہاں دہا دی آیا ہے کوشن نے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ D جو آیا ہے وہ کتنے شیئر کے لیے کئی نہیں بتا رہا ہے بس وہ کہتا کہ اب پروفیٹ کو اکوالی ڈیوائیڈ کریں گے ہم چاروں تو مطلب کیا پروفیٹ چار ٹوکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ون پارٹ آپ کو ون پارٹ آپ کو ون آپ کو اور ون آپ کو یعنی کی پروفیٹ جو ہوگا فور اکوال پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور اور چاروں پارٹ نرس ون پارٹ لیں گے پچھلی کلاس تک میں آپ کو یاد ہوگا کہ نیو پارٹ نرس شیئر آپ کو بتایا کرتا تھا اور پھر ریمیننگ شیئر کو پارٹ نرس کیسے ریشیو میں لیں گے یا نہیں لیں گے آپ کو اس نے کلیریفائی کیا تھا اس وار کہ ریشیو بتا دیا تو نیا ریشیو نکال نیو پھر تو ہمیں کیا کرنا ہے سیکریفائی ریشیو نکال سیکریفائی ریشیو اور آپ جانتے ہی ہمیشہ ڈ مینس نیو ہوگا کیونکہ سیکریفائی 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 بن گیا 3 6 1 4 2 6 1 4 1 6 1 4 4 2 3 1 1 2 4 4 4 5 6 6 2 4 2 3 6 4 1 by 12 آ گیا اور ان کا آپ کا 12 2 minus 3 یہ minus 1 by 12 آ گیا تو ان دونوں کا sacrifice ہے اور ان کا کیا ہو رہا ہے گین ہو رہا ہے ریشیو چینج ہوا آپ کے گھر میں آپ اور آپ کے بھائی تھے آپ کو چار روٹی ملا تھا آپ کے بھائی کو بھی چار روٹی ملا تھا میں آیا اور میرے آنے کے بعد آپ نے جت پگڑ لیا کہ میں چار نہیں میں پانچ روٹی کھاؤں گا ہو سکتا ہے کہ ریشیو جب چینج ہوا تو آپ کو کچھ گین ہو گیا تو کہیں ٹینشن تھوڑے لینا ہے ہمیں تو کوشن سول کرنا ہے ہمیں بہت زیادہ ایموشنل نہیں بننا ہمیں زیادہ ایموشنل میں کام نہیں کرنا جو کوشنل بولے گا اس کو کر لیں گے اب لکھ لو چار ایکزامپل ہمارے ہو چکے ہیں اس کو کہو تو مٹا دوں سر دی سیکریفائیس نہیں کر رہا سوالی نہیں بنتا دی سیکریفائیس کہاں کر رہا ہے ارے دی کا پہلے کچھ نہیں تھا اب ون فورت ہے ہاں کہو تو وہ گین کر رہا ہے وہ گین کر رہا ہے پہلے زیرو روٹی تھا اب ون بھائی فور اس کو مللا ہے اب گین کہ سکتا ہو گین بٹ سیکریفائیس نہیں کر رہا وہ ہے نا سیکریفائیس ان دونوں کا نکل کیا ہے سر ہمیں اس کا نکالیں گے کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے ایسا کافی ہے چھوڑو اس کو جو پارٹنر سے ان کا ہم نکالیں گے میں ایک ایکزامپل اور بناوں گا سارے لینگویج مجھے آپ کے ساتھ انٹرپیٹ کرنا ہے تو آپ ایکزامپل اور لکھیں یہاں پہ ایکزامپل نمبر فائف اور یہاں پہ آپ بولیں گے اے بی سی شورٹ میں پارٹنر سے ریشو 2 x 2 x 2 x 1 کہتا کہ دی ایز ایڈمیٹیڈ دی ایڈمیٹیڈ فور کتنا لنوں میں فور آپ کا کہتا ہے آپ کا کہتا ہے چلو 1 x 8 share in profit profit اور کہتا ہے کہ future profit ratio ratio will be will be 3 x 2 x 2 x 1 یہ کوشن کہہ دیا اب بچی یہاں پہ فس جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہاہکار مجھ جاتا کہ کیا آگیا کیا آگیا کیا آگیا کیا آگیا کوشن میں ارے تھوڑا شانت مند سے سنو تو جڑا میری بات کو جڑا ایک بار کوشن کو دھیان سے پڑھو نا یہ تو اور سمپل کر رہا ہے آپ کے کام کو پتہ یہ کیا بول رہا ہے آپ کو solution میں پہلے ہم یہاں پہ partners کے نام کو لکھیں گے بہت بارکی سے میری باتیں سنیں گے آپ a b c اور d چار partners ہیں old ratio میں ہمارے پاس 2 2 1 2 x 5 2 x 5 1 x 5 ہے new ratio میں اگر ہم بات کرتے ہیں new ratio میں اگر ہم بات کرتے ہیں میرے بچے تو اب دیکھو d کا share میں لال سے لے لوں اچھا لگے گا آپ کو d کا share کہتا ہے 1 x 8 تو ہم نے d کے آگے پہلے 1 x 8 لکھ دیا اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جو future profit ratio بتا رہا ہے وہ 3 کا بتا رہا ہے کی 4 کا بتا رہا ہے بتاؤ بتاؤ یہاں پہ 3 کا کی 4 کا پھر 4وں کا بتا رہا ہے میرے بچے سنو لکھنا نہیں میری بات سننا اگر future profit ratio صرف 3 کا بتاتا بتاتا آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے میرے پیڑ کرنا کوش میں 4وں کا بتا رہا ہے اگر 3 کا بتاتا تو پتہ میں کیا کرتا پھر میں ریٹ سے کرنا آپ کو لکھنا نہیں ہے 1 x 8 دیکھ کے کتنا بچ گیا 7 x 8 تو میں 7 x 8 کو ان تینوں کے بیچ میں کیا کرتا 3 x 2 یعنی کی 3 x 9 3 x 7 2 x 7 and 2 x 7 میں ڈیوائیڈ کر دیتا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر کہتا کہ future ratio آپ کا دھیان دی کو چھوڑ کر اگر 3 کے بیچ کیا بتاتا تو 1 x 8 دینے کے پاس جو remaining بچ جاتا اس remaining کو میں کیا کرتا 3 x 2 میں ڈیوائیڈ کر دیتا جو ہم پچھلی کلاس تک دیکھ چکے ہیں لیکن اس پر examiner نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم جو آپ کو new ratio بتا رہے ہیں 3 x 2 1 یعنی کہ 4وں کے بیچ چاروں کے بیچ پھر تو آپ کو کوئی tension نہیں ہونا چاہیے ایک بار ایک کام کرنا جرہ اس ratio نیو ریشو بتا دیا یہ آ گیا 3 x اب کتنا ہو گیا 8 یہ 3 x 8 ہو گیا ان کا کتنا آ گیا 2 x 8 ان کا کتنا آ گیا 2 x 8 ان کا کتنا آ گیا 1 x 8 دیکھو وہی جو الگ سے بتایا تھا تو ایکشولی اب اس کو بتانے کا نہ بتانے کا مطلب ہی نہیں ہے اور اس بات کو میں بتا دو برمہ بھی اگر آ جائیں تو بھی یاد دکھنا اگر اگر چاروں کا ریشو بتا دے گا چاروں کا ریشو تو چوتھے والے پارٹنرز یعنی کہ نئے پارٹنرز کا پکا اتنا ہی ہوگا یہ لکھے چاہے نہ لکھے تو ایک طریقے سے نیو ریشو بتا رہا آپ کو وہ کنفیوز کر رہا ہے وہ آپ کو سوچ رہا ہے کہ مطلب ان کے دماغوں میں گھما دوں کام ختم ہو جائے گا میں ریویڈ کر رہا ہوں شوٹ میں دوبارہ سننا اگر دی کا شیر بتا ہے اور یہاں پہ تین کا سب شیر دیا رہا ہے تب تو دی کا دے کر جتنا بچ جائے گا یعنی کہ سیبن بائی ایٹ اس کو اس ریشو میں ڈیوائیڈ کر دینا لیکن جب چاروں کا دے گا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے اسی کو آپ نیو ریشو میں لکھ دینا یہ اگر الگ سے دیا ہے تو پکا یہ اسی کے برابر ہوگا گیرنٹی کے ساتھ گیرنٹی کے ساتھ بس اول ہمیں پتا ہے نیو ہمیں پتا ہے تو ہم کیا نکال دیں گے سیکریفائسنگ ریشو اور وہ کیا ہوتا میرے بچے اول مینس نیو آپ کا اول مینس نیو تو آپ کا اول یہاں پہ 2 بائی 5 ہے مینس 3 بائی 8 یہاں پہ 2 بائی 5 مینس 2 بائی 8 یہاں پہ 1 بائی 5 مینس 2 بائی 8 ان کا تو کوئی سیکریفائس ہے ہی نہیں تو یہ آ گیا 40 16 مینس 15 یعنی کہ 1 بائی 40 ہے نا یہ آگا 8 2 جا 16 15 ٹھیک ہے یہاں کتنا آ رہا دیکھتے ہیں 40 16 10 یہ آ گیا 6 بائی 40 اور ان کا 40 8 مینس 10 یہ آ گیا مینس 2 بائی 40 تو سیکریفائس نکالنے گئے تھے نیگیٹیب آ گیا تو یہ گین کر رہا ہے یہ دونوں سیکریفائس کر رہے ہیں بات ختم ہو گئے it's very simple it's very simple تو آپ کو لینگویج پہ جوٹ دینا پڑے گا باگی کچھ کوشن میں دم نہیں ہوتا آپ کہو تو میں اس کو مٹا دوں آپ کہو تو میں اس کو مٹا دوں میں آگے بڑھوں سر ہاں سر اس کو ہٹا دوں آپ آگے بڑھو سر آگے بڑھو آؤ ایک اگزامپل اور لے کے چلتا ہوں میں یہاں پہ ایک اگزامپل اور تاکہ آپ کا دماغ بلکل مس طریقے سے clear ہو جائے جیسے یہ کوشن کرایا نا وہیسے کوشن اور کرا دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھیں گے آپ اگزامپل نمبر سکس کہتا ہے کہ ایک سوائی زی پارٹنر سے ریشو تھری ٹو فائف دی ایز ایڈمیٹیڈ دی ایڈمیٹیڈ وہی جو پیچھے سمجھا تو وہ بتا رہا ہوں میں فور یہ کہتا ہے آپ کا ون فیپ شیئر اتنے کلیڈمیٹ ہوا اور کہتا ہے کہ فیوچر پروفیٹ ریشیو ریشیو ویل بی ویل بی آپ کا کہتا ہے کہ ٹو اسٹو ون اسٹو تھری پر بچھے گوھر کرنے کی بات ہے کہ اس پار جو فیوچر پروفیٹ ریشیو باتا رہا ہے اسیب تین کی بیچ میں باتا رہا ہے مطلب ایک سوئے جیڈ کا یہاں پہ دی کا نام بھی نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھا جگہ ہوں بس اس کو کوشن کو رکھ میں دکھا رہا ہوں پارٹنر اس کا نام ایک سوئے جیڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چار کی بیچ میں نہیں بتا رہا ہے تین کی بیچ میں تو اس case میں کیا کرتے ہیں یہاں پہ لیٹ total profit جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے آپ یہاں پہ 1 ہو گیا اور D کا share D share in profit کہتا ہے 1 by 5 ہے تو آپ کا remaining share جو ہو جائے گا 1 minus 1 by 5 یعنی کہ 4 by 5 آ گیا 4 by 5 تو آپ نے کرنا کیا ہے 4 by 5 4 by 5 4 by 5 کو آپ اس ratio میں divide کر دو یعنی 2 by 6 1 by 6 and 3 by 6 سمجھ دو میری بات اگر یہ 4 کا ہوتا تو پکا ہے کہ وہ ہی لکھ دیتے کام بن جاتا بات 3 میں تو ریمین کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ کتنا آگیا لو میں نے تو نکالا ہی نہیں یہ کتنا آگیا بچے تو یہ آپ کا 8 by 30 4 by 30 12 by 30 اور یہ آپ کا 6 by 6 یعنی 6 by 30 آپ کا آگیا old ہو گیا new ہو گیا اب اگر آپ کو sacrificing نکال نا ہے تو old minus new کیا نکل کیا آگا 3 by 10 minus 8 by 30 یہاں پہ 2 by 10 minus 4 by 30 اور یہاں پہ 5 by 10 minus 12 by 30 یہ تو ہٹائی دو تو یہ 30 آگیا 10 3 9 minus 8 1 by 30 ہو جائے گا directly کر رہا ہوں 30 3 to 6 minus 4 2 2 by 30 ہو گیا 3 into 5 15 minus 12 یعنی 3 by 30 آگیا تو یہ آپ کا 3 کا sacrifice نکل رہا ہے مطلب آپ میری بات سمجھ رہو میں کیا بتا رہا ہوں کوشن میں آپ کو کیا کرنا ہے بس بات پڑھنی ہے اور recording li کوشن کو سول کرنا چلو یہ بھی کر لیا میں کوشن ڈھوڑنا چاہتا آپ کے لئے بات کچھ ملی رہا مجھے کچھ ملی رہا مجھے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تو ہم نے ایسے کیس کو بھی ختم کیا ایسے کیس کو بھی ختم کیا اب میں آپ کو اگلے موڑ پہ چلنا ہوں اگلے موڑ پہ کہیں بھی آپ کے دیوانگ میں کوئی بھی کنفیوجن کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں آنا چاہی میرے بچے کیونکہ کوئی بھی بڑی بڑی باتیں میں کری نہیں رہا ہلکی باتیں کر رہا ہوں اپ چھوٹے پیارے پیارے ماسوم سے بچے ہیں ایک بچے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو نا آپ سے زیادہ ماسوم کوئی دکھے گا ہی نہیں مطلب ماسومیت کی جو ایک کیا بولتے اس کو جاتا ہو ہی نہیں سکتا آپ وہ پھول میرے بچے بچے بڑی 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 باتیں نہیں آرہی ہیں لیکن وہی ہو جو میں بول چاہتا ہوں تو اب دیکھو ابھی دکھ ہم نے کیا کیا ہم نے ایک دیکھا تھا جی جہاں پہ پارٹنرز کا اول ریشو دیا ہوا ہے نیا پارٹنرز کتنے کے لئے ایڈمیٹ ہوا وہ بتایا اور نیا پارٹنر کتنے کے لئے وہ بتایا پھر آگے کچھ نہیں بتایا تو پرانے ریشو میں آپ نے شیئر کیا ایک کام ختم ہو گیا پھر ہم نے دیکھا تھا پارٹنرز کا اول ریشو دیا ہو ہے نیو پارٹنرز کتنے لیڈمیٹو کا وہ بتایا گا اور نیو پارٹنرز کے آنے کے بعد جو ریمیننگ پارٹنرز کو کیسے شیئر کریں گے وہ آپ کو بتایا گا وہ بھی کام کر لیا ہم نے تیسرا دیکھا جہاں پہ نیو ریشو دیا وہ بھی کام ختم ہو گیا ایک کیس اور ہمارے پاس چلے گا یہاں پہ جب fin old ratio لکھئے میرے پاس given old ratio دیا رہے گا and sacrifice made by partners are given مطلب partners جو ہیں sacrifice made by partners نہ کر کے old partners دے دیتے ہیں old partners کیونکہ old partners کو ہی sacrifice کر نہ ہوگا وہ کتنا کتنا sacrifice کریں گے اگر وہ بتا دے تو پھر کوشن کیسا بنے گا میں بک میں نہیں جا رہا شاید چھے اگزامپل پھائیے ساتھ اگزامپل پھائیے پھر بک کوشن دیکھ لیں کوئی بڑی بات ہو رہی ابھی تو بہت سمیں آپ کے ساتھ گجار بہت سمیں اور بلیو کرو میں جب سی میں سی سوالے بچوں کو پڑھاتا ہو تو مجھے مجھا نہیں آتا وہ بڑے بڑے بچے ہیں ان کے داری مجھ ان کے پتہ نہیں کیا کیا کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ معصوم سے بچے ہیں آپ کے ساتھ جتنا سمیں گجار دو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا میرا چھوٹا سے بچہ ایک سال کا اس کے ساتھ بھی جتنا سمیں گجار مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن بڑے بڑے بچے بدماش ہوتے ہیں آپ کبھی بڑے ہو کے بدماش مت بننا آپ اچھے بچے رہنا ممی پپا بھائی بہن دوست سبھی آپ کو اچھے بچے کو روپ میں جانے اور کسی کا بھی گلت جو ہوگا گلت چیزیں جو ہوگی اس کو برداشت مت کرنا گلت چیزوں کے برود میں اگر آواز آپ اٹھائیں گے تب ہمارے دیش آگے بڑھے گا سمدھو میری بات یہاں پہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کل کو آپ ہی اس دیش بنو گے آپ نے اس دیش کو سمال نا ہمارے لئے سچ بولنا ہوں میں نے فل کیا بچمن میں اپنے ٹائم پہ میرے پاپا جب مجھے ڈاٹتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا آپ کے جیسا تو مجھے بڑا گصہ تھا کیوں ڈاٹ رہے ہیں کیوں روک رہے ہیں لیکن آج لگتا ہے کہ اگر اس پاپا بہت بڑا ہاتھ سمجھ میری بات تو یاد اکھ اگر انہوں نے کبھی آپ کو پیٹا کبھی ڈاٹ کبھی روکا تو کنفرمڈ ہے وہ صرف آپ کے بارے میں سوچ رہے اپنے بارے میں نے ان کے جنگی تو آگے چلی رہی رہی اچھا پیس اپنے کمائی رہے آگے بڑھ رہے آپ ان کو کیا دو گے وہ سب آپ کے بارے میں سوچ رہے اس لئے سر جوکا ان کی بات سب کریں لیکن جہاں پہ لگتا گلت چیزیں ہو رہی ہیں وہ آواز بھی اٹھانا جروری ہوتا ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں آپ کے ساتھ آگے فیلحال تم اس کو دیکھ لیں آو when old ratio are given and sacrifice made by old partners are given میں ایک example بنا رہا ہوں لکھو یہاں پہ کہتا ہے کہ x and y are partners یہ partners ہیں are partners sharing profit sharing profit and losses and losses in 5 is to 4 یہ کہتا ہے پھر کہتا آپ کا یہاں پہ z is admitted as new partner for 1 4th share 1 4th share in future profit future profit profits کر کر دو کہتا ہے which which he takes which he takes equally equally from x and y and if you to a and you to تھان لیا کہ نئی جی ہم تو نئی بات سکھیں گے نہیں اور ہم تو رٹیں گے جتنے سر کیس کرا رہے ہیں ہم رٹیں جانگ رٹ جائیں گے تب یہ چپٹر آپ کے لئے نہیں میرے بچے اور نہیں میں آپ کے لئے ہوں ویڈیو بند کرو چھوڑ دو آپ لیکن اگر آپ کے اندر میں سکھنے کا کچھ ہے نا وہ ججوہ کہ مجھے سکھنا ہے مجھے رٹنا نہیں ہے میں شبدوں کو بڑے دھیان سے سمجھوں گا تب پرفیکٹ ہوں میں آپ کے لئے پرفیکٹ یہ کلاس آپ کے لئے اس لئے آپ میرے بات سنو آپ کو میرے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہی پڑے گا اگر آپ اکاؤنس کو ٹھیک سے سمجھنا چاہتے ہو تو جلا آونا میں یہاں پہ سولوشن میں آپ کو بتاؤں لینگویج جوٹ دینا اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پارٹنرز کا نام xyz ساتھ ساتھ لکھیں گے آپ یہاں پہ old ratio بتائیے کیا یہاں پہ ہے سر old ratio کہتا ہے 5 by 9 and 4 by 9 آپ کا ٹھیک ہے مجھے بتاؤں نیو ریشیو کسی کا بتا رہا ہے کیا سر ہاں z admit 1 by 4 کے لئے لکھ دو یہاں پہ 1 by 4 اور ہمیں یہاں پہ لینا ہوتا ہے sacrificing sacrificing ratio ہے نا بچے یہ نکالنا ہوتا ہے میری بات سنو دھیان سب بہت پیارے بچے ایک بار میں اس لینگویج کو دھیان سے پڑھوں z admit 1 by 4 کے لئے لکھ دیا ہم نے مجھے بتاؤں 1 میں سے کے لئے لکھنا بند کریں گے جو بھی بلو میں لکھوں گا پہ لکھنا نہیں کتنا بچ گیا 3 by 4 آپ جھڑا کوشن پڑھ کے بتاؤں اس 3 by 4 کو فیوچر میں کس ریشیو میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کے بارے میں کچھ بول رہا ہے نا 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 سر اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہے آپ پڑھو نا سر کہتا ہے کہ z admit ہوا 1 by 4 کے لئے in future profit ratio which he takes equally from x and y ارے ارے ایک منٹ z کا جو 1 4 ہے z کا جو 1 4 ہے یہ 1 4 وہ x and y سے equally لے گا کہیں بھی کوشن نہیں بولا ہے کہ remaining share کو x y equally ڈیوائیڈ کریں گے دیکھو نا پڑھو نا کہیں بول لہا ہے کیا کہ z کو دینے کے بعد جتنا بچ جائے گا مطلب remaining وہ x y equally ڈیوائیڈ کریں گے ایسا بول لہا ہے نہیں وہ کہتا کہ z کو جو ملے گا 1 4 اس 1 4 کو x y وہ equally دیں گے اس کا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا میرے بچے کہ اب دیں گے جتنا x y دیں گے مطلب وہ sacrifice بتا رہا آپ کو x کتنا sacrifice کرے گا y کتنا sacrifice کرے گا وہ ساب ساب شبدوں میں کہہ رہا ہے z کو جتنا ملے گا کتنا ملے گا جی 1 4 اس 1 4 کا equal مطلب آدھا کون دے گا یہ 1 by 2 یعنی کہ 1 by 8 آپ دیں گے اور اس 1 by 4 یعنی کہ z کا جو share ہے اس کا آدھا یعنی کہ آپ کتنا دیں گے 1 by 8 پڑھو نا language دیکھو اچھا لگتا ہے z کو admit کیا گیا as new partner for 1 4 share in future profit which he takes which he takes کون سا which یہ جو ہے یہ وہ کیا کرتا ہے equally لے گا x and y سے تو ٹھیک ہے z کو جو 1 4 ملنا ہے اس کا آدھا آپ دیں گے آدھا آپ دیں گے جتنا آپ پارٹنرز دے گا جتنی روٹیاں آپ مجھے دو گے اتنا آپ sacrifice کر رہے ہو اتنا آپ sacrifice کر رہے ہو میرے بچے تو آپ کا sacrifice کیا ہو گیا 1 by 8 اور آپ کا کتنا 1 by 8 ان کا تو کوئی sacrifice ہے ہی نہیں یہ sacrifice ہی نکل کے آگیا پھر بچے میں نے سیکریفائس نکال دیا مجھے نیو ریشو نکالنا ہے آپ کہو تو میں رٹا دو آپ کو کی نیو ریشو کیسے نکل کے آئے گا میں رٹا سکتا ہوں بچے میں بتاؤوں کیسے رٹیں گے آپ لکھنا بند کرنا سیکریفائس ریشو کا فرمولا ہوتا ہے اولڈ میانس نیو تو اگر مان لو ہمیں سیکریفائس پتا ہے اولڈ پتا تو ہم نیو نکال لیں گے کیسے جی نیو ادھر چلا گیا تو نیو is equal to کیا ہو جائے گا اولڈ جو آپ کا ہے اولڈ جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ اولڈ اور ادھر گیا تو ہم کیا کریں گے اس کو منس کر دیں گے سیکریفائس ریشو نیو کو ادھر لے کر آگے سیکریفائس کو ادھر لے کر چلے گے تو اولڈ منس یہ نکل کے آ جائے گا مطلب اولڈ میں سیکریفائس کو منس کر دوں نیو نکل کے آ جائے گا لیکن میں چاہتا ہی نہیں کہ آپ ایسے کام کرو نہیں چاہتا قسم سے نہیں چاہتا اور نہ میں ایسے آپ کو کبھی کرنے دوں گا ارے ہم جرا سوچیں نا اس کے بارے میں جرا سوچیں جرا سوچو آپ بھی میرے ساتھ آپ کے پاس مان لو پہلے پانچ روٹی تھی پہلے پانچ روٹی آپ کھاتے تھے بہت دھیان سے پہلے پانچ روٹی آپ کھاتے تھے سر آپ نے پچھلی کلاس پہ چار روٹی کہا تھا ارے چار ہی لے لو نا بدماش یہ پانچ چار روٹی میں کیا جھکڑا کرنا مدیع پیانا جو بولنا چاہتا چلو چار روٹی مان لو آپ کے پاس پہلے چار روٹی تھا اور اس چار روٹی میں ایک روٹی آپ نے میرے لے سیکریفائس کر دیا تو آپ کتنے روٹی کھا رہے ہو تین بولو نا چار روٹی پہلے آپ کے پاس تھا چار ایسے کیا نا یہ لگ رہا کی مڑ گیا میرا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چار روٹی آپ پہلے کھاتے تھے اس چار روٹی میں آپ نے کیا کیا میرے لیے میرے لیے آپ نے ایک روٹی کا سیکریفائس کر دیا تو اب تین روٹی کھا رہے ہو نیا نیا میں آپ کو تین روٹی ملے گا تو سمپل شبدوں میں اگر بات کروں کی اگر میں سیکریفائس کو ہٹا دوں تو کیا نکل کے آ جائے گا نیو ہوگا نا بچوں تو دیکھو میں کیا کروں گا اگر میں اگر میں 5x9 اس میں سے 1x8 کو ہٹا دو جتنا آپ نے سیکریفائس کر دیا چھوڑ دیا تو نیا بچ جائے گا آپ کا 4x9 تھا آپ نے 1x8 سیکریفائس کر دیا تو آؤ دیکھتے کتنا ہو گیا 9x8 کا LCM 72 ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں جگہ کو تو آپ اور ادھر کر دیتا ہوں تو یہ 72 ہو گیا اور یہ 8 into 5 40 minus 9 یہ چلا گیا تو پھر اچھے اب آپ کا نیا ہو گیا 31 by 72 آپ کا 72 یہاں لکھا 32 minus 9 9 یہ ہو گیا 23 by 72 اور یہ آپ کا اگر میں اس کو بھی 72 میں convert کروں کتنا کرنا ہوگا I think کتے سمیل پرائے کرنا ہوگا 72 یعنی کہ ہمیں 18 سے 18 by 18 یہ ہو گیا آپ کا 18 by 72 ہو گی بات آپ check کر لو new ratio کیا کیا بن گیا ہمارا یہاں پہ تو آپ کا 31 is to 23 is to 18 check 3 ویڈ کر کے 72 آرہا 23 پلس یہ آگیا بچے یعنی کہ ہم نے بلکل صحیح کام کیا ہے اور سیکریفائس ریشو کیا بن گیا ہمارا آدھا آدھا 1 is to 1 کہیں گلتی تو نہیں کیا نہیں بچے بلکل صحیح بلکل سیم نکل کے آرہا it's very simple ہاں دنیا والے اگر پوچھ دیں کہ بتاؤ آپ نیو ریشو کیا بنے گا لگ دو آپ نوٹ کہیں پہ ہم نے رٹنا تھوڑے ہی ہے اگر نیو ریشو ہمیں نکال 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 تو بچے old ریشو جو تھا اس میں سے جتنا ہم نے سیکریفائس کر دیا سیکریفائس ریشو اس کو ہٹا دیں گے تو ہمارے کیا نکال کیا جائے گا نیو اور کیوں رٹو میں یہاں سے ڈیرائیب کر سکتے ہیں لوجیکل ہی بات کر سکتے ہیں ہم کریں گے بات اگزام میں کوشن آ گیا ایک نمبر کا جب بتاؤ جی نیو ریشو کیا ہوگا جتنا ہمیں پہلے سمجھے میری بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ نہیں آپ ایسے جو دیکھ رہے کہ سر کتنا بڑا چیز پڑھا رہے کچھ نہیں پڑھا رہا یہ میرے ایک سال کا بچہ اس کو بھی پتہ ہے سو سو اٹھتا ہے تو میں بولتا ہوں بیٹا سیکریفائس ریشو نکال دو وہ نکال دیتا ہے شام کو سونے کے ٹائم بولتا بیٹا چیز نیو ریشو نکال تو نکال دیتا ہے کچھ ہے نہیں اس میں جو ہم بہت بڑی بڑی باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو بہت سیمپل ہے لو میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور میں تھوڑا آپ ایک کام کرنا پلیز میری بات مانو آج سے ہی آپ اپنا vip ٹٹیٹمین شروع کرو آپ گھر سے باہر ایسے نہ نکلو گھر سے باہر نکلو گے کسی ریلیٹیب کیا جائیں گے تو ان کو بول دنا کہ میجھے بیٹھنے کے لیے مس جگہ چاہیے دوسروں سے الگ جگہ چاہیے میرے سر نے کہا ہے کہہ دینا کہ میں vip ہوں میں دوسروں سے الگ ہوں میں کونسی سمجھتا ہوں ہر ایک چیز کا میرے اندر عجیب عجیب شکتیاں آ چکی ہیں آپ کہہ دینا ان کو اور بس 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 میں ہی سب کچھ ہوں وہ جہاں بھی اگر وہ آپ سے بات کرنے بھی آئے نا ان سے بات نہیں کرنا میں vip ہوں تھوڑے سب سے بات کروں گا نیتا کو دیکھ لو جب وہ election جاتے کہاں آپ سے بات کرتے ہیں کہاں آپ کی سنتے ہیں روڈ پہ نکلو تو آپ کتنے لوگوں کو پٹنا شروع کرتے ہیں نیتا vip ہے اب ہی ایسا مانگنا کم سے کم دو تین چپل پڑ جائیں گے جوتے پڑ جائیں پاپ مامی کوئی بات نہیں لیکن vip مانگنا جرور ٹھیک ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہو آج اگزامپل نمبر ایٹ میں اسی کو تھوڑا سو اور ڈیفرن طریقے سے چینج کرو لیکھو شوٹ میں کہتا کی ایک وائی پارٹنر سے اور ریشو ان کا کہتا ہے 4 is 2 کتنا لیلو چلو 3 کر دیتے کہتا کی z is admitted for one fifth share in profit which which he takes which he takes from x and y in 2 is to 1 ایسا ہی سیم کوشن ہے وہ آیا تھا 1 fourth کے لئے اس پر 1 fifth کے لئے پچھلی بار اس نے equally ڈیوائیڈ کیا تھا اب اس پر کہتا کہ جو ان کو شیئر ملے گا وہ x y 2 to 1 میں دیں گے آو solution کرو میرے ساتھ مجھے پتا مجھ سے پہلے آپ کر لوگے پھر بھی میرے ساتھ کرو پارٹنرز ساتھ کریں گے آگے پیچھے نئی old ratio یہاں لکھو آپ new ratio اور یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں sacrificing ریشو ریشو ٹھیک نا بینہ رٹے مجھے چیزوں کو سمجھنے میں پارٹنرز کا نام xyz لکھیں یہاں پہ old ratio کہتا ہے 4 سے 2 xyz ملے رہا ہے مطلب اس کا 1 5 شیر ہے اس 1 5 کو آپ کا جیسے پیچھلے بار انہوں نے equally لیا تھا xyz سے اب equally نہیں کہتا ہے 2 1 تو کیا فرق پڑتا ہے سیکریفائیس ہی تو ہے xyz اتنا دیں گے جتنا جتنا دیں گے سیکریفائیس لینگویج جو دیں گے تو آپ کہنا 1 5 کا آپ نے کتنا دیا 2 x 3 اور ان کا جو 1 5 ہے اس کا آپ نے کتنا دیا تو 1 x 3 2 xyz 1 میں یہ ہو گیا 2 x 15 اور یہ ہو گیا 1 x 15 آپ کا ٹھیک ہے تو جب بتاؤ new کیا بن جائے گا new یہاں دیکھو ان کا 4 x 7 تھا 4 x 7 4 x 7 میں سے انہوں نے سیکریفائیس کتنا کر دیا 4 x 7 میں سے سیکریفائیس کتنا کر دیا تو 2 x 15 تو یہ کام کیجئے 4 x 7 میں سے جتنا آپ نے چھوڑ دیا اس کو ہٹا دو اب تو آپ کا نہیں رہا باقی یہاں پہ رہ گیا مطلب new کا مطلب ہو رہا ہے old minus sacrifice اور رتنا تھوڑے ہم تو سمجھ رہے اس بات کو یہاں پہ 3 x 7 تھا ہم نے 1 x 15 sacrifice کر دیا تو ہمارا نیا بچ جائے گا بتاؤ کتنا تو یہ آگیا نکال لگے آپ چھو کر دیتا ہوں میں 105 میں directly کر دیتا ہوں تاکی ٹائم بچ 60 minus 14 یہ آگیا میرے بچے 46 by 105 انکا آئیے 105 تو 45 minus 7 یہ 38 آگیا اور اس کو بھی ہم 105 میں convert کریں گے تو 21 by 21 یعنی 21 by 105 یہ بھی ہو گیا یہ یہ ہے تینوں کو ڈیڈ 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 سیکریفائیس ریشو 2 ڈیڈ 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 جرہای کام کرو آپ بکلیٹ کا پانچ با کورشن پڑھنا پانچ با کورشن پڑھو پڑھو جلدی سے پھر میں اگزامپل میں آؤں گا یہ کرنا اپنے گھر میں ہے پانچ با کورشن سر چوتھا کراؤں گا پھلے پانچ با پڑھو ABR partners sharing profit 5 is to 4 مل پانچ با کورشن سر ہاں they admit C for کریں گے میں solve ہم آپ ne کرنا ہے partners name abc یہ ہو گیا abc لِکھنا نہیں آپ کو کرنا ہے partners ratio پہلے سے 5 4 to 5 by 9 4 9 آپ میں کراؤں گا نہیں آپ خود کرنا bach old ratio knew میں کہتا C کو admin کیا 1 by 5 1 by 5 ہو گیا new میں 1 by 5 5 100 5 سیکریفائس ون بائی فائب کا آدھا آپ دیں گے ون بائی فائب کا آدھا آپ دیں گے تو جتنا آگیا اس میں سیس کو مینس کر کے نیو نکال لیں گے اور انسر بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو خود یہ کرنا ہے کہ جو یہاں پر تینوں کا نیومرےٹر ہوگا اس کو ایڈ کرنا تو دیومرےٹر کے برابر آ جائے یعنی کہ آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہوا ہے تو یہ تو کوشن کرانے سے مطلب نہیں بنتا یہ دلی 2011 میں کمپارٹمنٹ بائی فائب کا کوشن آپ کا ہے چار نمبر کا تو یہ کوشن تو آپ سے ہو جائے گا میں وہ نہیں کرانا میں کچھ مس چیزے ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے لئے مس چیزے چلو ایک کیس میں خود بناتا ہوں چھوڑو اس اگزامپل میں کیا جکھا ہے میں اچھا کوشن کراتا ہوں نائنٹ لکھنا x y and z are partners ratio کہتا ہے ان کا 3 is to 2 is to 1 کہتا ہے کہ d is admitted کوئی بھی نام ہو سکتا تھا for one fifth share in profit language پہ دھیان دینا کہتا ہے which کما دیکھیں he takes equally from equally from x and y oh کوئی بھی نام ہو سکتا ہے بہت دیان سے مست کوشن بنایا مست کوشن یہ مست کوشن کرنے والے لوگ ہم اور آپ ہی ہیں باقی بچے تو ایسے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ایک سوشت پارٹنر سے ریشو 3 to 1 کا ڈی کو ایڈمنڈ کیا 1 by 5 شیر کے لیے which he takes equally from x and y مست کوشن ڈی کو جو 1 5 ملنا ہے نا وہ صرف x y دے رہے ہیں z نہیں دے رہا ہے z کہ نا 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 ہم نہیں دیں گے بیا ہم نے نہیں سکریفائز کرنا آپ کو کرنا کرو تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے آو جلدہ سولوشن میں بلکل وہی طریقہ کچھ بھی نیا نہیں ہے ہم نے یہاں پہ پارٹنرز کا نام لکھا یہاں پہ old ratio یہاں پہ new ratio اور یہاں پہ sacrificing ratio آو نا آج تمہیں آپ کو ایسا کٹھور بنا دوں گا نا کہ بس ڈیل ہی آج کے بعد آپ کا خطب ہو جائے گا مطلب ڈیل رہے گا ڈیل وہ جوتا 3x6 2x6 1x6 اور ڈی تو ہے انہی پہلے سے new میں ڈی آیا 1 5th کے لئے اہو یہاں سنو یہ جو ڈی 1 5th کے لئے آ رہا ہے یہ 1 5th وہ لے رہا ہے xy سے equally مطلب x جو ہے وہ 1 5th کا آدھا دے رہا ہے 1 by 2 یہ 1 5th کا آدھا دے رہا 1 by 2 میرے بچے اس کا sacrifice نل ہے کیونکہ وہ منہ کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے سب xy دیں گے نہیں دے رہا ہے z تو نہیں دے رہا ہے چھوڑ اس کو بتو ان کا sacrifice 1 by 10 ان کا 1 by 10 ان کا کچھ ہے ہی نہیں new ratio نکالو جو کی old میں sacrifice کو منس کر کے جتنا پہلے سے تھا اس میں جو sacrifice کی ہٹا دو باقی نیا بچ جائے گا تو 3 by 6 منس 1 by 10 2 by 6 منس 1 by 10 1 by 6 منس منس نیل تو یہاں پہ نیچے میں کتنا ہو جائے گا اس کا table 30 میں آ جائے گا چھوٹا فگر میں 15 منس 3 12 by 30 30 آئیے 10 منس 3 7 by 30 1 1 by 6 آ گیا 1 by 5 کیونکہ 30 میں سب کو convert کرنا ہے تو اس کو 5 by 5 سے ملٹیپلای کرو ریشو نکالنے کے لیے 5 by 30 اور اس کو 30 میں کرنے کے لیے 6 by 6 تو 6 by 30 یعنی کہ ہمارا جو نیو ریشو نکال کے آ گیا وہ آپ کا 12 is to 7 is to 5 is to 6 اور جو ہمارا سیکریفائس ریشو نکال کے آ گیا 1 is to 1 آپ کا بس z تو یہاں پہ کوئی سیکریفائس کیا نہیں برماش نے پہلے منہ کر دیا تو یہ باتیں ہوتے رہتی ہیں اور یہ باتیں ہوتے رہتی ہیں چلو 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 میں تھوڑا اور آگے آپ کو لے کے چلوں میں تھوڑا اور آگے لے کے چلوں اور آپ کو میں ان چیزوں سے دور لے کے چلتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بور ہو گئے ان سب کوشن کے اندر میں کیونکہ آپ اتنے بڑے بی آئی پی ہو چکے اور میں چھوڑ چھوڑے کوشن کرا رہا ہوں آپ کو بورا تو لگے گا ہی لو میں اس ہٹا دیتا ہوں لو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور میں آپ کو کچھ اور اچھے کوشن کرا تو اسی ٹوپک اندر میں ای تنک میں اور لینگویج دکھاتا ہوں کہتا کہ x and y partners اور ratio 3 is to 2 کا z کوہیتا ہے کہ z is admitted as new partner ساتھ لکھیں گے یہاں پہ as new partner کتنے کے لیو نہیں بتا رہا ہے بس z کو ادمن کیا گر نیا partner گروپ میں کہتا کہ x gives one tenth from his share from his share and y gives 1 by کتنا لیلو میں 15 لیلو from his share in favor of in favor of kis کو دیا z z کو بلتا ki calculate new and sacrificing ratio now you don't you what we are learning what we are learning but it is different from your language when we command you in language then the problem will be done solution پارٹنرز کے نام x y and z پھر جو آپ کا old ratio ہے old ratio وہ کہتا ہے یہاں لکھ دوں میں old ratio یہ کہتا ہے آپ کا 3 by 5 2 by 5 new ratio جلدی سے کوشن پڑھ کے بتاؤ اور یہاں سیکریفائسی جنرلی جب کوئی پارٹنر ایڈمیٹ ہوتا تو جنرلی سیکریفائسی ہوتا ہے پت نگیٹیب کسی کا آگیا تو ہم اس کو گین کہہ دیں گے آپ مجھے یہ بتاؤ کوشن کو پڑھ کر کہ z ایڈمیٹ کتنے کے لئے ہوا ہے سر وہ کہہ رہا ہے کہ z کو ایڈمیٹ کیا گیا اس نیو پارٹنر لیکن کدنے کے لئے وہ نہیں بتا رہا ہے مطلب یہاں پہ جو ہم لکھا کرتے تھے وہ نہیں بتا رہا ہے کوئی بات نہیں دو باتیں ہوتی ہیں میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے پانچ روٹی چاہیے تو مجھے پانچ روٹی کتنا ملے گا پانچ بولو نا سچ بول لاؤ نا آپ دو چاہے آپ کا بھائی دے آپ کی بہن دے آپ کے فرق نہیں پڑتا لیکن پانچ روٹی مجھے ملے گا لیکن اگر مان لو میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور کتنے مجھے چاہیے میں نہیں بتاتا میں نے کہا آپ جتنے جتنے دے دو گے اتنا میں لے لوں گا تو کومن سنس ہے جتنے روٹیاں آپ مجھے دو گے جتنے روٹی آپ کا جو بھائی بہن ہے وہ مجھے دے گا اتنا ہی تو مجھے ملے گا سر کہنا کہ جاتے ہو very simple ایکس نے اپنے شیر میں سے کتنا دیا 1 by 10 ایک کام کرنا یہاں پہ جو لکھا ہے نا from پہلے کر لو underline اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ان دونوں کو ایکس کتنا دے رہا ہے اپنے شیر میں سے 1 10 from شیر کا مطلب ہوتا ہے جتنا اس کا شیر تھا اس میں سے اس نے 1 10 دے دیا مطلب اس نے 1 by 10 سیکریفائز کر دیا بچے وائی دے رہا ہے اپنے شیر میں سے 1 by 15 مطلب اس کا جو شیر ہے اس میں سے اس نے کیا کیا 1 by 15 دے دیا تجھرہ بتاؤ اگر ایکس اتنا دے گا وائی اتنا دے گا تو جتنا آپ دوگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا گلد بتا رہا ہوں نہیں سر نہیں یعنی کہ 1 by 10 اور پلس 1 by 15 جتنی روٹی آپ دوگے جتنی روٹی آپ دوگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ جتنا سیکریفائز کرو اتنا ہی میرا شیر ہوگا بتاو کتنا نکل کے آگیا تو نیچے میں آگیا 30 3 یہ 5 by 30 آگیا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا یہ بہت سمپل سمپل شبدوں میں بتا رہا ہوں اور آپ بہت اگر پیارے بچے ہیں تو ایک بار میری کھاتیر جیسے جیسے سمجھا رہا ہوں یا تو اس ویڈیو کو دوبارہ آپ ریوائن کریں گے یا پھر آپ جو نوٹس تیار کر رہے ہیں اس کو دوبارہ چیک کریں گے اور شبدوں پر ماسریاج کریں گے کیونکہ ان پر ہمیں بہت سارا کھیل کھلنا ہے یہ ہو گیا 5 by 13 کا ان کا نیا کتنا ہو جائے گا جی تو جتنا آپ کا پہلے سے تھا 3 by 5 اس میں سے آپ نے 1 by 10 دے دیا تو باکی نیا رہ گیا آپ کا 2 by 5 تھا اس میں سے آپ نے اتنا چھوڑ دیا اتنا سیکریفائس کیا تو یہ رہ گیا تو جیسے بتاو کتنا یہ 10 ہو گیا یہاں لے لیتا ہوں جگہ تھوڑا بناوں کیونکہ ایکولائج کرنا پڑے گا 10 ہو گیا 6 میں نے سنو 5 by 10 یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ 30 آ جائے گا 30 آ جائے گا 5 6 جا 6 تو جہا 12 منس 2 یہ 10 by 30 آ گیا یہ 30 یہ 30 اس کو بھی 30 میں convert کر لو تو 3 by 3 یعنی کہ 15 by 30 نکل کے آ گیا تو ہمارا جو نیو ریشیو نکل کے آیا میرے بچے نیو ریشیو وہ ریشیو کیا بن گیا 15 10 5 یا تو 15 10 10 5 کر دو پہلچے کرو 33 30 کی برابر ہے سر ہاں اور آپ اس کو کہہ سکتو 5 سے کٹ دو تو 3 2 1 انہی ریشیو آ گیا اگر ہمیں سیکریفائسنگ ریشیو دیکھنا ہے تو دھیان سے بچے گلتیاں کرتے ہیں آپ نہیں کرنا اس کا denominator 10 ہے اور اس کا 15 ہے میرے بچے جب بھی ریشیو نکالنا ہوتا ہے کوئی بھی ریشیو تو denominator کو آپ کو سیم کرنا پڑے گا یعنی کی میں ان دونوں کو ایک کومن میں چینج کرتا ہوں مجھے تک 30 میں آرام سو جائے گا یعنی کی 3 by 3 اور یہاں پہ 2 by 2 تو یہ آ گیا آپ کا 3 by 30 یہ آ گیا 2 by 30 تو سیکریفائسنگ ریشیو ہو گیا 3 اسٹو 2 یہ آپ کا سیکریفائسنگ ریشیو نکال گیا جب بھی ریشیو examiner پوچھے گا تو ریشیو کے لئے آپ کو انشور کرنا ہوگا لئے ہم نے آپ کو نہیں بتایا بات اتنا کہ ایک اپنے شیئر میں سے 110 دے گا وائی اپنے شیئر میں سے 115 دے گا جتنا آپ دوگے جتنا آپ دوگے وہ ہی تو ہمارا شیئر ہوگا وہ ہم نے کام کر دیا اب میں اس کو میٹاؤں گا اس کو میٹاؤں گا سر کوشن بھی میٹاؤں گے نہیں مجھے لینگویج کا خیل کھل کھلانا آپ کو میرے بچے لینگویج کا خیل کھلانا ہے اس لئے کوشن تو نہیں مٹاؤں گا میں اگلا کوشن اسی کے نیچے بناوں گا example number 11 یہ جو sacrifice ہے جو x 110 کر رہا y 115 کر رہا ہے اس کو ایک اور بھی طریقے سے بول سکتا ہے سنو کیسے کہتا ہے x and y are partners short میں ratio آپ 3 is 2 کتنا لے admitted as new partner وہ as نیا partner آیا ہے بزنس میں جی بٹ کتنے کے لئے وہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے ہاں وہ کہتا ہے x gives 1 5 of his share بہت دھیان سے x اپنے share 1 5 دے رہا ہے and and y gives y gives 1 by 4 1 4 یعنی ki of his share بولتا ہے ki calculate new and sacrificing ratio ہوں ایسے تو جب ہم چوتھی پانچوی کلاس میں تھے تو ہمارے سر نے بتایا تھا وہ ہی بات میں سمجھا دوں گا کوئی بڑی بات نہیں کرنے والا کرو آپ انڈرلائن یہاں بھی آف کرو آپ انڈرلائن بل بچے دھیان سے سننا میں سچی بتا رہا ہوں آپ سے زیادہ پیارا میرے لئے اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا میں سچ بتا رہا ہوں میری بات مانو دیا سنو دیان سے ایکس اپنے شیئر کا ایکس گفت ون فیبت آفی شیئر ہیج کو نے یہاں پہ ایکس ایکس جو ہے نا اپنے شیئر شیئر کا ون فیبت دے رہا ہے اپنے شیئر کا ون فیبت یہاں کیا تھا جی فروم Deshalb یہ اب compartilreathwand میں آپ کو کو پرما دے رہا ہے وہ آپ کو آپ کو بتا رہا ہے متے کے لئے آپ کو ان کے لئے بتا رہا ہے اپ information ہوتےof آپ کو آپ کو آپ کو ش에게 عمد با 나가 واہ کر پہ رہا ہے اپس آرکھنے رہا ہے اپس آرکھنے رہا ہے اپس آرکھنے رہا ہے ولیکنے�� کے لئے آپ کو ش آپ کو بتا رہا ہے لیکنے کے لئے تضا اس 3x8 کا ون فیب دے رہا ہے مطلب سر اس کا سیکریفائس پتا کتنا ہے یہ دیکھو اس کا شیر کتنا ہے جی 3x8 اور اس کا وہ کتنا دے رہا ہے 1x5 ایسی بھی آپ جانتے ہیں بچ میں نے پڑھا کہ مطلب ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے تو بچے یہاں پہ ہمیں نکالنا ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہو اپنے شیر کا مطلب ملٹیپلیکیشن اپنے شیر کا ون فیب تا تو جتنا بھی آپ کا شیر ہے اس کا ون فیبت آپ دے رہے ہیں اور وائی کہتا ہے کہ وائی گفت ون فورد آفیش شیر وائی شیر کتنا ہے 5x8 یہ 5x8 کا یہ کتنا دے رہا ہے 1x4 تو آپ کو فرومی شیر میں اور آفیش شیر میں فرق سمجھنا پڑے گا اگر فرومی شیر دیا ہوا ہے تب تو یہی سیکریفائس ہے یہی سیکریفائس ہے لیکن کہتا ہے آفیش شیر میرے بچے اس کے شیر میں 1x5 سے ملڈیپلائے کر کے وہ سیکریفائس کا ماؤنٹ آپ کو پتا کرنا ہوگا تو یہ کتنا ہو گیا 3x40 یہ کتنا ہو گیا 5x32 یہ ان کا سیکریفائس ہے سمجھو میری بات ابھی کئی سارے کوشن کروں گا اب چندہ نہیں کرنا آفی شیر اگر فرومی شیر اگر فروم دیا ہوا ہے تو سیکریفائس کا اماؤنٹ ہی بتا رہا جی آف تو ہمیں ملڈیپلائے کر کے اس سیکریفائس کا اماؤنٹ نکالنا پڑے گا تو آو نا اب تو سیکریفائس نکل گیا دیکھ رو کوئی فورمیٹ یہاں پہ کام نہیں کر سکتا ہے کوئی فومولا یہاں پہ کام نہیں کر سکتا ہے اگر ہم شبدوں کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں تو اگزام میں مارکس نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا تو اب آپ تاؤو نیو کیا نکل کے آئے گا جنا بتاؤو اول تو یہ رہا تو آپ کا نیو کیا نکل کے آئے گا سمپل بات نیو کا مطلب جی اول میں سے جتنا سیکریفائس کیا اس کو ہٹا دو نیا نکل کے آئے گا تو 3 بائی ایٹ میں سے ہم نے 3 بائی فورٹی ہٹا دیا 5 بائی ایٹ میں سے ہم نے 5 بائی تھرٹیٹو ہٹا دیا اور آپ کو کتنا ملے گا جتنا انہوں نے چھوڑا ہے تو 3 بائی فورٹی این پلس آپ کا 5 بائی تھرٹیٹو یہ ہو گیا جہا آؤ نایو اچھے کر لیں کتنا نکل کے آتا ہے تو یہ ہم فورٹی میں کنورڈ کر لیتے ہیں فورٹی فیپٹین منس 3 ٹویل بائی فورٹی ہو گیا یہاں پہ آپ کا تھرٹیٹو میں کنورڈ کر لیتے ہیں ٹوینٹی منس 5 فیپٹین بائی تھرٹیٹو ہو گیا اور ان دونوں کو اگر ہم ایڈ کریں تو میں کتنا لوں جسے کی آرام سو جائے فورٹی انٹو ٹھٹیٹو لے لو کیا چھے سو چالیس میں نکال لیتے ہیں کسی میں بھی نکال سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ایل سیم نکال کے اور چھوٹا آ جائے ایک سو ساٹھ میں بھی نکال سکتے ہیں ایک سو ساٹھ لے لیتے ہیں نیچے یہ کیسے ہوتا آپ خود سمجھ جائیں گے دیکھتے ہیں تم سے پوچھ لیں گے 4 3 2 12 ہے نا سوری 4 3 2 12 تو 12 اور پلس 12 یہ آ گیا 37 یہ 37 آ گیا اب ہمیں سیم کرنا ہے جی تو اس کو 4 by 4 سے ملٹیپلائے کر دو تو 48 by 160 آ گیا اور اس کو بھی آپ کو 5 by 5 سے کرنا پڑے گا تو 75 by 160 آ گیا یعنی کی نیو ریشو کیا نکل کیا ہے 37 پلس 75 پلس 48 یہ 16 ٹھیک ہے یعنی کی نیو ریشو جو آ گیا میرے بچے یہ آ گیا 48 اسٹو 75 اسٹو 37 اور اگر سیکریفائس ریشو نکال لہا ہے تو ڈینا میٹر کو سیم کرنا پڑے گا اس کو بھی میں 160 میں کنورڈ کر دیتا ہوں تو 4 by 4 اور یہاں پہ 5 by 5 تو 12 by 160 اور یہاں پہ 25 by 160 ریشو ہو گیا 12 اسٹو 25 کچھ بھی آ سکتا ہے کیا فرق بڑتا نیو ریشو سیکریفائس ریشو آئی ہی بات سمجھ میں تو آفی شیئر میں فرق سمجھ دیں میرے بچے اگر وہ کہتا آفی شیئر آ سوری فرم شیئر تو کتنا دیرہ وہ آلیڈی بتا رہا یعنی کہ یہی سیکریفائس ہے ایسی لئے تو کیا اگر فرم شیئر دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا سیکریفائس is given سیکریفائس is given یہ آپ کا دیا ہوا ہے اگر فرم کہتا ہے تو سیکریفائس سیکریفائس is to be calculated is to be calculated یہ کلکلیٹ کرنا ہے کیسے جی تو آپ کا ان کے شیئر سے multiply کر ایک کام کرتا ہوں ایک کام جو examiner ہمیشہ کوشن میں پوچھتا ہے اس دونوں concept کو اکٹھا کر لیں مجھے آجائے بات سمجھ میں آجائیں گے تو میں اب یہاں پہ ابھی اس کو کوشن کو نہیں مٹھاتا اور ایک کوشن اور یہاں بناتا ہوں آج ہم نے کتنے سارے کوشن کر لی ہیں 12 آپ کا 12 آو جدا کہتا کہ x and y partner ہیں 3 is to 2 short ملک دیا z is admitted for no no 4 short do admitted as share نہیں بتا رہا as new partner بس کہتا ہے x gives 1 4 of his share and y gives 1 10 from his share low اب تو یہاں clarity آہ ہی جائیں گی بلتا کی calculate new and sacrificing ratio چلو میں اس کو مٹا دوں اور یہیں پہ میں یہ باتیں آپ کو سمجھا دوں بات ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے نا میں یہاں پہ آپ کو لکھوں میں یہاں پہ ایک تو partners کے نام old ratio new ratio اور میرے بچے sacrificing ratio partners کے نام بات ایکس وائ ز یہ لیجے اول ریشو بتا دو 3 بائی 5 2 بائی 5 ز تھائی نہیں اب آپ کو یہاں پہ گوھر کرنا میرے بچے گوھر کرنا نجر 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 کی اپنے شیئر کا آفی شیئر آفی شیئر لیکن وائی فروم شیئر میرے بچے سنو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ایکس دے گا ون فوٹ آفی شیئر تو ایکس کا شیئر کتنا 3 بائی 5 بولو نا ایکس کا شیئر 3 بائی 5 آفی شیئر کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے شیئر کا 3 بائی 5 کا وہ کتنا دے گا 1 بائی 4 یہ دے گا وہ آپ کا اور وائی کتنا دے گا فروم جب فروم دیا ہے تو آلیڈی وہ آماؤنٹ بتا رہا کتنا دے گا ہمیں پھر ملٹیپلائی نہیں کرنا آف شیئر میں ملٹیپلائی کرتے ہیں کیونکہ آف کا مطلب ہوتا ہے تو بتاؤ یہ کتنا آگیا 3 بائی 20 یہ دیں گے 1 بائی 10 جیتنا آپ دوگر دوگے اتنے تو مجھے ملے گا تو ان کا 3 بائی 20 اور انس کا 1 بائی 10 پھر 20 اور یہ آپ کا 3 پلس 2 5 بائی 20 ہو گیا ٹھیک نا ان کا بتاؤ نیو کتنا ہو جائے گا تو 3 by 5 منس 3 by 20 تو 20 آ گیا 5 4 جا 4 3 جا 12 منس 3 9 by 20 یہاں 2 by 5 تھا منس 1 by 10 20 میں ہی convert کر لو تاکہ بار بار conversion نہ ہو 4 2 جا 8 منس 2 6 by 20 ہم نے ریشو صحیح تو نکالا ہے تو چیک کر لو 9 plus 6 plus 5 must be equal to 20 اور سیکریفائسین ریشو کو جانے کے لئے ڈینومنٹر سیم ہونا چاہیے تو ہم نے 2 by 2 سے ملٹیپلائی کر دیا 2 by 20 تو ریشو ہو گیا میرے بچے 3 to 2 it's very simple now very simple کوئی بھی آپ کو پرشان نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بھی آپ کو پرشان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے اندر ایسی ایسی شکتیاں آ رہی ہیں میرے بچے کی میں کیا بتاؤں تھوڑا سا اور پرہدو میں کیا من کر رہا ہے سچی میں ایک کوشن کرانے کا من کر رہا ہے میں وہ بھی کرا دیتا ہوں اور پھر آپ کو ہم یہاں پہ باتیں ختم کرتے ہیں اس کو ابھی ہم نہیں تیچ کرتے اس کو نہیں تیچ کرتے کیونکہ مجھے اس کوشن میں آپ کو سمجھانا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں پتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ ایکزامنر کوشن کو بہت سمپل کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے وہ اتنا سمپل کر دیتا ہے کہ میں کیا بتاؤں لیکن وہ جتنا سمپل کرتا ہے اتنا آپ کو ٹف لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی عادت ہے آپ کے اندر ایسی ایسی گندگی چیزیں گندی چیزیں بھری پڑی ہیں کہ جسے کوئی تولنا نہیں کیا جا سکتا ہے آپ پلیج میری بات کو برا نہیں ماننا لیکن سچائی بتا رہا ہوں وشواس نہیں ہے تو آؤ جڑا آپ بکلیٹ کا فورد کوشن کا سولوشن کر لو میرے ساتھ فورد کوشن آؤ دیکھو کیا بتا رہا ہے اے بی آر این پارٹنرشپ شیرنگ پروفیٹ لوس اندرشو فائی بیسٹو تھری میں لکھو یہاں پر پارٹنرز کا نام میں آپ کو بس پروف کرنا چاہتا ہوں کہ سیمپل چیزیں آپ کے لئے تف ہو جاتی ہیں اور تف چیزیں سیمپل ہو جاتی ہیں اے بس سی پارٹنر سے دو پارٹنرز پہلے سے ایک باد میں آیا ہے اول ریشو 5 بیسٹو 3 تو 5 بائی ایٹ 3 بائی ایٹ یہ اول ریشو ہو گیا آپ پہلے تھے نہیں یہاں پہ نیو لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ سیکریفائسنگ ریشو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا پڑو کوشن میں سی ایج ایڈمیٹیڈ ایجے پارٹنر فور ون فیپ شیر لو سی کا شیر بتا دیا ون بائی فائی ہے لکھ دیں گے پھر یہاں پہ وچی ٹیکس کوشن آگے پڑھنا وچی ٹیکس ون ٹین فروم ا ون ٹین فروم ب رکو رکو میری باپ سنو ون ٹین فروم ا یہ دیکھو آپ فروم والا ہے مطلب وہ سیکریفائس ہی بتا رہا ہے کتنا دے رائے جی آپ کا یہاں پہ ایک اتنا دے رہا ہے ون بائی ٹین لکھو نا یہاں پہ ون بائی ٹین آپ دے رہو اور آپ کتنا دے رہو ون بائی ٹین آپ کا ہو گئی باتیں بتا دیتا سیکریفائس یہ کوشن اگزام میں آتا ہے بچوں بچے باتا کیا کیا گندے گندے کام کر آتے اگزام میں کہ کوپیاں چیک کرنے میں بھی ہمیں بہت گندہ لگتا ہے اب سنو نا یہ کہتا ہے آپ کا کہ بھئی آپ ون فیپت کے لیے آئے اور کہتا ہے کہ ایک اتنا دے گا جی ون ٹین فروم ہی شیر فروم جتنا سیکریفائس وہ بتا رہا ہے ہم نے پچھلے والے کوشن میں ایسا کرایا تھا لیکن ہم نے سی کا شیر نہیں بتایا تھا اس بدماش نے ان کا سیکریفائس بھی بتا دیا اور شیر بھی بتا دیا مجھے کی بات ہے کہ جب ان دونوں کے سیکریفائس کو ایڈ کر گئے یہ نکل کے آئے گا سمجھے میری بات یہ سمپل کر رہا ہے بچہ ففتا یہاں پر ہے کہ کیا یہ جب ہمیں سر نے بتایا تھا کہ دونوں کے سیکریفائس کو ایڈ کریں گے تب اس کا شیر نکل کے آپ آئے گا کرنا ہی نہیں ہے ان دونوں کے سیکریفائس کو جب ایڈ کر گئے تو اتنا ہی تو نکل کے آئے گا آپ کر کے دیکھ لو کر کے دیکھ لو وشاتری اوپر نہیں ہے تو تو اس نے اور سیمپل کر دیا ان دونوں کا سیکریفائس بھی بتا دیا اور ان کو ایڈ کر کے جو اماؤٹ آئے گا وہ بھی بتا دیا it's very simple now تو اب ہم کیا کریں گے آپ کا جو شیر ہے 5x8 اس میں سے آپ کا سیکریفائیس ہٹا دیں گے 3x8 میں سے آپ کا سیکریفائیس 1x10 ہٹا دیں گے تو یہ کتنا آ جائے گا 40 لے لو 25 منس 4 21x40 آ گیا یہاں بھی 40 لے لو 15 منس 4 11x40 ہو گیا اور یہاں پہ 40 کے لیے آپ کو 8x8 یعنی کہ 8x40 ہو گیا تو یعنی کہ آپ کا جو new ratio آ گیا میرے بچے 21 is to 11 is to 8 آراج 40 سر ہاں اور جو سیکریفائیس ہٹا ہو گیا 1 is to 1 آپ کا it's very simple it's very simple it's very simple تو یہ بھی ہم نے کر لیا مجھے کیوں مجا نہیں آراج کوشن میں کیوں مجا نہیں آراج کوشن میں آپ جڑا 6 کوشن دیکھو گے 6 کوشن یہ کرنا آپ نے گھر میں میں نہیں کراؤں گا پہلے باتا دوں میں نے جو ہومورک دیا ہے آپ کو کر کے رکھنا ہے اور وہ بنے گا اور انسر غلط ہے کہ سہیے وہ بھی آپ چیک کریں گے انسر کے لیے مجھے فون نہیں کریں گے کیسر انسر کیا ہو گا وہ آپ خود جج کرنا ہم نے آپ کو شکتیاں دے دی ہیں جڑا 6 کوشن پڑھ لے 6 کوشن کیا باتا رہا ہے میں کرائی دیتا ہوں ایسے آپ جانتے ہیں کوشن نمبر 6 یہاں پہ پارٹنرز کا نام old ratio new ratio and sacrificing ratio A, B, are partners A, B, are partners A and B نیا پارٹنرز کوشن میں C کہتا ہے کہتا ہے ki A surrendered surrender کا مطلب دینا کتنا جی 1 5th office share دھیان سے off کیجے underline off کیجے underline مطلب چھے A جو ہے نا وہ دے رہا ہے surrender کر رہا ہے sacrifice کر رہا ہے اپنے share کا 1 5th تو پہلے بتاؤ A, B کا ratio کیا تھا 3 is to 2 تو 3 by 5 2 by 5 اتھانی اب surrender یعنی کی sacrifice بتا رہا ہے A کتنا دے رہا جی 1 5th office share 1 5th office share 1 5th office share یعنی کی اسے ملٹیپلائے کرنا ہوگا 3 by 5 اور B کتنا دے رہا ہے 2 5th office share off ملٹیپلائے کرنا پہلے کتنا 2 5th office share تو 2 by 5 دے رہا ہے کتنے کا اپنے 2 by 5 کا تو ان کا sacrifice 3 by 25 ہو گیا میرے بچھے ان کا 4 by 25 ہو گیا اور جتنا sacrifice کیا اگر ہمیں C کا share نکالنا ہے تو A کا sacrifice 3 by 25 B کا sacrifice 4 by 25 add کر دو 7 by 25 بچھے ان کا شر کتنا 3 by 5 پہلے سے تھا 3 by 25 sacrifice کر دیا تو کتنا بچ گیا 12 by 25 اور ان کا آپ 2 by 5 میں سے آپ نے 4 by 25 sacrifice کر دیا تو 25 6 by 25 تو new ratio جو آگیا 12 is to 6 is to 7 25 کے برابر ہے لو مجھے آپ کو یہ تھا پتا نہیں میں نے خود کیوں کر دیا 3 by 24 مجھے بھی تو من کرتا simple simple کام کرنے کا جب tough چیزے کر چکے ہیں تو simple کی کی اوقات ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے بچھے بس آج کے لئے بس اور believe کرو آگے جو کوشن سے وہ بھی آپ کو ٹرائی نہیں کرنا 7 8 آگے جو کوشن سے ٹرائی نہیں کرنا کل کی کلاس مطلوب اگلی کلاس جب میری ختم ہو جائے گی تب میں خود کروں گا اور تب کوشن نئے ٹرائی کرنے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے جو کوشن میں پڑھا چکا ہوں پلیج پلیج میری بات ماننا میری بات ماننا میں کبھی گلد آپ لئے نہیں بولوں گا ایک بار پچھلا اور یہ کلاس دونوں کا ریویجن کر کے آنا اگلی کلاس میں کچھ اور ریشیو پر ایڈوانس بات کریں گے اور شاید ہو سکتا اگلی کلاس میں ہی ہم ٹریٹمنٹ آف گوڈ بل میں انٹری کریں گے میری بچے تب تک آپ سب کو بائی 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 بچے تین کی